نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبھی ناتا مندش مک کچھا چٹھا کے اس سپیشل ایڈیشن میں سب سے پہلے بات غازہ میں چل رہے مہا یودھ کی ازرائیل نے کہا کہ اس میں حماس کے ایک بہت بڑے کمانڈر کو مار ڈالا ایمن نوفال حماس کی سنٹرل غازہ برگیٹ کا کمانڈر تھا اب ازرائیل کے رکشہ منتری نے کہا کہ یہ یودھ لمبا کھچے گا لمبا چلے گا لیکن اب ایران کی طرف سے آئی دو بڑی وارننگ دو سب سے بڑی چیتابنی آپ سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بہت خطرناک اشارہ کر رہی ہے ایران کے ویدیش منتری نے کہا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ازرائیل پر بہت ہی بڑا حملہ ہو سکتا ہے یہ لیبنان سیریا کا بارڈر ہے اور سامنے ازرائیل کے ٹاور ہے ٹاور پر چھوٹے ریڈار بھی لگے ہیں کمینکیشن سسٹم بھی لگے ہیں اور سرویلانس کیمرے بھی لگے ہیں تب ہی جھاڑیوں میں سے نکلتی ایک سنائپر کی رائیفر اور پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے پہلے ریڈار پر گولی فائر ہوتی ہے پھر کمینکیشن سسٹم تھوڑا جاتا ہے پھر سرویلانس کیمرے پر گولی پڑتی ہے یہ سب کچھ ازرائیل لیبنان بورڈر پر ہو رہا ہے ازرائیل ڈیفنس کا پورا نگرانی سٹرکچر ہزبولہ نے اکھاڑنا شروع کر دیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ نیتان یاہو کو ڈر آدھے گا یہ ہنیتہ بورڈر پوائنٹ ہے یہاں ایک مسائل نکلتی ہے اور سیدھے بورڈر پر کھڑے ازرائیل کے مرکاوہ ٹینک کو پھوڑ دیتی ہے ایک بار دیکھئے حملہ کیسے ہوتا ہے دھوا چھڑتا ہے تو ازرائیل کے باقی ٹینک بھاگنے لگتے ہیں دوسرا ویڈیو دوہیرہ بورڈر پوائنٹ سے آیا ہے یہاں بھی ازرائیل کا مرکاوہ ٹینک گھوم رہا تھا اور پھر ہوتا ہے ایک بڑا حملہ ہزبولہ اینٹی ٹینک میسائل فائر کرتا ہے میسائل ٹینک کی طرف بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور ازرائیل کے مرکاوہ میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیپنن بورڈر پر ازرائیل کے ٹینک پر ہم لوگ کا ویڈیو بہت در آنے والا ہے ازرائیلی ٹینک کے ایسی تباہ ہونے کی تزویریں جب ایران پہنچی تو وہاں کی ویدیش منترے نے بہت خطرناک بیان دے دیا حسین امیر عبداللہ ہیاں نے کہا کی اگلے کچھ گھنٹوں میں ازرائیل پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے ہزباللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ اگر ایران اور لیپنن نے ازرائیل کو جواب نہیں دیا تو ازرائیل کی سیند تہران اور بیروت پر کل حملہ کردے گی صورت تداوم جنایات جنگی رژیم کدرکش اسرائیل علیہ ساکنان غیر نظامی قضی هر احتمالی متصور هست اسم کوئی شک نهی که ازرائیل کی فات جس طرح سے غازہ کو هزاروں تن بم مار کر سمتل کر رہی ہے اس نے ایران کو بہت زیادہ بے چین کر دیا ہے ایران نے پورے پشل میشیا کا ایک ایک انچ ناب کر ازرائیل کی طاقت کا پورا اندازہ لگا لیا ہے ازرائیل اور لیپنان بورڈر پر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو یودھ کو گاجہ بورڈر سے نکال کر ازرائیل اور لیپنان کے بورڈر تک لے جائے اور ہزباللہ سے ایک نیا فرنٹ کھول دے گاجہ میں پہلے سے ہی خوب بمباری اور گولی باری کی جا رہی ہے لیکن ہزباللہ کے آنے سے ایک نیا فرنٹ کھول جائے گا اور دو فرنٹوں پہ ازرائیل پوری لڑائی لڑے گا ازرائیل پر حملے کا خطرہ اس لیے بڑھ گیا ہے کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی نے امریکہ تک کو چیتاؤنی جاری کر دی ہے علی خامنی نے کہا ہے کہ اگر غازہ میں ازرائیل کے ظلم ختم نہیں ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو روک نہیں پائے گی حماس کے حملے کے بعد ایران نے اس وقت اپنے ملیشیا گھٹوں اور مطر دیشوں کو ایکٹیو کر دیا ہے سعودی عرب جارڈان اور مصر سے بھی اسرائیل کو کڑوے شب دھی ملے ہیں اس وقت ہزباللہ بھی ایکٹیو ہے اس وقت سیریا بھی ایکٹیو ہے اس وقت ایراک میں آئیے سائیس کا خاتمہ کرنے والی فورس ہشد ال شابی بھی تیار ہے اس وقت یمن بھی ایکٹیو ہے ستمبر مہینے میں ہی یمن نے اپنی ملیٹری پاریڈ نکالی تھی اور اس پاریڈ میں ایسی ایسی مسائل اور ڈرون دکھائے جو اس علاقے میں امریکہ اور اس کے دوستوں کو پریشان کر سکتے ہیں یمن وہ دیش ہے جس نے پچھلے آٹھ ورشوں تک سعودی عرب اور اس کے پندرہ ساتھ کی دیشوں سے یودھ لڑا جس یودھ میں اس کے خلاف امریکہ بھی رہا بریٹن بھی رہا اور اسرائیل نے بھی یمن کے خلاف مدد کی اب وہی یمن امریکہ اور اسرائیل دونوں کو للکار رہا ہے یودھ کی ایسی للکار ایسا گصہ آپ اس علاقے کو پشم ایشیا کہہ کر بلائیے اسے کھاڑی کہیے یا پھر میڈلیز نام کتنے بھی ہوں لیکن اس وقت ہی اوکرین کے بعد دنیا کا سب سے خدرناک علاقہ کوئی ہے تو وہ یہی زمین ہے پچھلے چار دشکوں سے یہ علاقہ یودھ دیکھ رہا ہے یمن کے اس مسائل کا نام ہے توفان جو ایک ہزار کلومیٹر کی رینج دکمار کر سکتی ہے اس مسائل سے یمن نے سعودی عرب کو کئی بار ڈرائیا ہے اسرائیل کو بھی لگتا ہے کہ یمن کو ایسے اور ہتھیار مل سکتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے خطرہ بن جائیں گے ایران بھی یہی ڈر پھیلانا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ ایک نیا فرنٹ ثابت ہو رہا ہے افغازہ که دما کنے حزباللہ کسیت ایران کو یودم کودنے کے لیے دیار کردیا ہے اس لیے ازرائیل اور امریکا که خلاف اس کا یود کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے امریکایی ها همونطور که گفتم پیام هایی رو میدن به ما هم پیام دادن پیامشون به ایران شامل تأکید در خیشتنداری و عدم گسترش جنگ ما به امریکایی ها پاسخ میدهیم که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم اما خیشتنداری نمیتونه یک جانبه باشه شما نمیتونید به حزباللہ لبنان توصیه بکنید خیشتنداری بکنه بعد به نتانیوهی بگوید دست شما رو باز میگذاریم هر جنایتی رو میخوای علیه غیر نظامیان انجام بدهید اس کا اندازہ اس بات سے لگائیه سات اکٹوبر کو حماس نے ازرائیل پر ایک ساتھ پاس ہزار راکیٹ داگے جس کی وجہ سے ازرائیل کیا ایران ڈوم بھی پوری طرح سے ناکام ہو گیا سوال یہ ہے کہ اگر ایران ازرائیل پر حملہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا ایسے حالات میں امریکہ کیا کرے گا کیونکہ ایران کے آس پاس امریکہ کے اتنے ملیٹری اڈے ہیں جہاں سے ایران کے خلاف حملے لانچ کیا جا سکتے ہیں اس لیے کوئی شک نہیں کہ غازہ میں یدھ کے ساتھ ساتھ اب ازرائیل سے پہلے اس نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو اپنے ٹارگٹ پر لے لیا ہے ایران کے آس پاس امریکی سینہ کے کئی ملیٹری بیس ہیں اور ان میں کل چالیس ہزار سے زیادہ امریکی سینک تینات ہیں اس میں کوویٹ میں دس سینے اڈے ہیں اور یہاں امریکہ کے تیرہ ہزار سے زیادہ سینک ہے بہرین میں امریکہ نے بارہ اڈے بنائے ہیں اور یہاں اس کے تین ہزار ساتھ سو سے زیادہ فوجی تینات ہیں سعودی عرب میں امریکہ کے دس ملیٹری بیس ہیں یہاں تین ہزار امریکی سینک تینات ہیں اومان میں امریکہ کے چھے اڈے ہیں یہاں اس کے چھے سو سینک تینات ہیں سنیوکت اور اب امیرات میں امریکہ کے تین اڈے ہیں اور یہاں اس کے پانچ ہزار سینک تینات ہیں قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے اور یہاں تیرہ ہزار امریکی سینک رکھے گئے ہیں یہ وہ دیش ہیں جہاں سے ایران بہت زیادہ قریب ہے لیکن یہ اڈے بھی ایران کی زد میں ہیں اور اس وقت ازرائل تک اس کے مسائلوں کی رینج میں آ چکا ہے ایران کے ڈرون کی رینج بھی بڑھتی جا رہی ہے اب پشی میشیا کے وہ علاقے بھی اس کی پہنچ میں ہیں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں اور اس وقت نیتانیاہو اور بائیڈن دونوں ایران کی بڑھتی ڈرون پاور کو لے کر کافی باکھ لائے ہوئے ہیں اگر ازرائل اور لیبنان بورڈر پر یدھ ہوتا ہے اور اس میں ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجے ان سبھی اڈوں سے ایران پر حملے لانچ کیے جائیں گے یا پھر ایران ان کو اپنے مسائل اٹیک سے مٹی میں ملا دے گا ایران پہلے ہی امریکہ کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کر پا رہا اور اب غازہ ازرائل کے بیچ یدھ نے یدھ کا ایک نیا بہانہ دے دیا ہے مہا جنگ کے بیچ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ازرائل پہنچ رہے ہیں لیکن ازرائل یاترہ سے پہلے جو بائیڈن کی ٹویٹر پوسٹ انٹرناشنل ہیڈلائن بن گئی بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسلاموفویہ نفرت سے ہی جڑا ہوا ہے یہودی ویرودی بھاونا نفرت سے جڑی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ تیل اوی پہنچ کر بائیڈن یدھ کو کیا اور بھڑکانے والے ہیں یا پھر یدھ ویرام کروانے والے ہیں کیونکہ بائیڈن ازرائل کے بعد جوڑن جانے والے ہیں جہاں وہ مصر اور فلسطین کے راشترپتیوں سے بھی ملاقات کریں گے امریکہ کے پریسیڈنٹ جب ایزرائل کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو کچھ ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملے گی جو بائیڈن کا خاص پلین ائر فورس ون لینڈ ہوگا پلین کا دروازہ کھولے گا اور بسکراتے ہاتھ ہلاتے کچھ ایسے ہی ڈگ بھرتے بائیڈن پلین کی سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے ان کے ساتھ ساتھ سرکشہ میں تینات وہ اسپیشل شخص بھی رہے گا جس کے پاس موجود بیگ امریکہ کو سوپر پاور بناتا ہے یہ ایسا بیگ ہے جو امریکہ کے راشترپتی کو سرو شکتیمان بناتا ہے کالے رنگ کے لیدر کے اس بیگ میں کعامت کا کوٹ ورڈ بند رہتا ہے سال کے بارہ مہینے، مہینے کے تیس دن اور دن کے چوبیسوں گھنٹے یہ بیگ پریسرینڈ بائیڈن کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ اس بیگ میں امریکہ کے سب ہی پرمانو بموں کا بٹن رہتا ہے بائیڈن کے ساتھ سائے کی طرح چل تیز بیگ کو نوکلئر فوٹبال کا آ جاتا ہے ایک ایسا فوٹبال جو چند منٹوں میں امریکہ کے چھ ہزار سے بھی زیادہ ایٹم بم کو پوری دنیا میں تباہی مچانے کے لیے لانچ کر سکتا ہے وہی نوکلئر فوٹبال بائیڈن کے ساتھ ازرائیل پہنچنے والا ہے لیکن پرمانو بم کے بٹن پر پہنچنے سے پہلے ہی امریکہ کے دو نوکلئر ائرکرافٹ کریئر ازرائیل پہنچ گئے ہیں امریکہ کے یہ دو نوکلئر ائرکرافٹ کریئر ابھی بھومت دس آگر سے ازرائیل ہماس یدھ پر نظر بنائے ہوئے ہیں امریکہ نے جن دو ائرکرافٹ کریئر کو ازرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ہے ان کے نام ہیں یویسس جیرال آر فوٹ اور یویسس آئی جن ہاور یویسس جیرال آر فوٹ کے ساتھ بارہ اسٹرائک گروپ ہوتا ہے وہیں یویسس آئی جن ہاور کے ساتھ دو اسٹرائک گروپ ہوتا ہے جو حملہ کرنے میں ماسٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسائلوں سے لیس اور بھی کئی گھاتک یدھ پوٹ بھومت دس آگر میں ازرائیل کے پاس پہنچے ہیں اس کے ساتھ مسائلوں سے لیس جہازوں کا پورا بیڑا چلتا ہے فلسطین کے خلاف یدھ میں ازرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کا فوڈ کلاس کا کیریئر دنیا کا سب سے بڑا ائر کرافٹ کیریئر ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیکھیں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں اب ازرائیل کو یہی سب سے بڑا کیریئر جو ہے محفوظ کرے گا بچائے گا کیسے آگے بڑھتے ہیں پوری ڈیٹیل تفصیل سے دراصل اسے سی وی این سیونٹی ایٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیریئر ایک لاکھ ٹن کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے ایک لاکھ ٹن جو کی اپنے آپ میں ایک بڑی سنگ کیا ہے یہ وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور بھارت کا ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکرانت اس سے آدھے سے بھی کم کا وزن یہاں پر کہا جائے گا ہم ڈیٹیل اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ آج جو حالات ہیں اس میں یہ ائرکرافٹ جو ہے بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے اور یہ ائرکرافٹ کیریئر نیوکلئر پاور سے چلتا ہے یعنی کہ نیوکلئر پاور کے ذریعے اس کی پوری طاقت یہاں پر آتی ہے یعنی اس کی رینج ان لیمٹیڈ ہے یعنی دائرے میں نہیں بندھی ہوئی ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اب رفتار بھی آپ جان لیجئے دراصل یہ ائرکرافٹ کیریئر چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی بہت تیز رفتار وہ رفتار جو کی سمندر میں اپنا آدھپتے اپنی طاقت جمع سکتی ہے یہ کیریئر بہت اچھی رفتار اس کی یہاں پر کہی جائے گی کیونکہ چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار اپنے آپ میں بہت تیز یہاں پر ہو جاتی ہے اور اس کیریئر پر خریب تین ہزار نوسینک جو ہے وہ تت اینات کیے جاتے ہیں یعنی دشمنوں کے لیے بہت بڑا ٹارگیٹ یہ بن جاتا ہے اور بن سکتا ہے کیونکہ تین ہزار نوسینک کا یہاں پر ہونا اپنے آپ میں مہا طاقت اس کی بتاتا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے اور اس ڈیٹیل کو بہت گوھر سے دیکھئے گا اس ائرکرافٹ کیریئر پر نبی ویمان سنی آپ نبی یہ سنکھیا بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ہیلیکاپٹر بھی اس میں تینات کیے جا سکتے ہیں یعنی وہ طاقت جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ مہا مقابلے کے لیے پوری طرح سے تینات اور تیار رہتی ہے آگے بڑھیں گے تو پچھتر صرف لڑاکو بیمان ہے یعنی جو لڑاکو بیمان آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کی سنکھیا پچھتر ہے ابھی اس ائرکرافٹ کیریئر پر سوپر ہارنٹ بیمان تینات ہے سوپر ہارنٹ اور ایف تھٹی فائف اس کا تینات ہونا اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایف تھٹی فائف سٹیلت فائٹر بھی یہ آپریٹ کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے تینات کرنے کی یہاں پر تیاری کی جا رہی ہے تو یہ ہے اس کی مہا طاقت یعنی یدھ کی اس گھڑی میں ایک طرف امریکہ کے نیوکلئر ائرکرافٹ کریئر کی تینات اور دوسری اور خود بائیڈن کا پہنچنا بہت بڑا اشارہ کر رہا ہے بائیڈن کے اس وار ٹائم دورے کو کافی اہم مانا جا رہا ہے ید میں اسرائیل کو امریکہ کا پورا سمرتھن ہے امریکی راشپتی بائیڈن کے اسرائیل میں لینڈ ہونے سے پہلے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنے سینکوں کو بھیجے گا اور ان کی سنکھیا دو ہزار کے قریب ہوگی اور ان کے نام بھی فائنل ہونے کی خبر ہے وال اسٹری جنرل کی ریپورٹ کے مطابق یہ سینک یودھ نہیں لڑیں گے اسرائیل میں بلکہ اسرائیل کی سینہ کو سپورٹ اور سجھاؤ دینے کا کام کریں گے امریکی سینکوں کے اسرائیل پہنچنے سے پہلے تیل عویب پہنچ کر بائیڈن اسرائیل کی بردان منتری بنیمین نیتن یاہو سے ملیں گے اسرائیل کی سرکشہ کا بھروسہ دیں گے اور ہماس کے خلاف چھڑے یودھ کی جانکاری لیں گے لیکن بائیڈن کا یہ دورہ ان کے سرکشہ ایجنسیوں کے لیے چنوٹیوں سے بھرا ہوا ہے وجہ ہماس کی طرف سے اسرائیل میں ہو رہے راکیٹ ہم نے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ بائیڈن کو تیل عویب میں بانکر میں بھی رہنا پڑے بانکر میں ہی بنیمین نیتن یاہو سے بائیڈن کی بات چیت ہو بانکر میں ہی میٹنگ کر بینیمین نیتن یاہو بائیڈن سے اپنی مانگو کو منبانی کی کوشش کر سکتے ہیں سوال ہے آخر ایسی آشنکہ کیوں جتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل پہنچنے کے بعد بائیڈن کو بانکر میں میٹنگ کرنی پڑ سکتی ہے جواب آپ کو سو موہ یعنی سولہ اکٹوبر کو تیل عویب میں اسرائیلی سنسط کے شیط ستر سے پہلے دن کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر مل جائے گا سولہ اکٹوبر اسرائیل کی سنسط تیل عویب میں اسرائیل کی سنسط کے شیط ستر کا پہلا دن تھا سنسط کی کاریواہی ابھی شروع ہی ہوئی تھی تب ہی الارٹ سائرن بجھنے لگے اس وقت ایک مہیلہ سنسط بول رہی تھی انہوں نے سپیچ بند کی اور اس کے فوراں بعد سبھی سنسط اور پردھان منتری نیتن یاہو بانکر نمار گوم میں چلے گئے کچھ دیر بعد کاریواہی پھر شروع ہوئی ایسے میں جس وقت بائیڈن تیل عویب میں ہوگی اگر اسی وقت ہماس نے راکٹ داگنے شروع کر دیئے تو مجبورن بائیڈن کو بانکر میں جانا ہوگا کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماس کے پاس راکٹوں کا بہت بڑا گودام ہے مسائل کے طور پر ہماس کے اس انڈرگراؤن گودام کو دیکھیں اسے دیکھنے کے بعد بتانے کو کچھ نہیں رہ جاتا دیکھئے غازہ کی زمین کے اندر سرنگوں میں کیسے ہماس نے اپنی مسائلوں کو لگا رکھا ہے اس ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ہماس کیسے ان مسائلوں کو یودھ میں لانچ کرتا ہے یہ ویڈیو جاری کر ہماس نے نا صرف اسرائیل کو بلکہ امریکہ کو بھی چیتاونی دی ہے چیتاونی یہ کہ ہماس کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے نہ تو اس کے پاس راکٹ لانچ رو کی کمی ہے اور نہ ہی مسائلوں کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے نشانے پر کیول تیل ابھی بھی نہیں اسرائیل کا چپا چپا ہے جہاں کبھی بھی وہ راکے داک کر تباہی مچا سکتا ہے اسرائیل کو بھی ہماس کے ہتھیاروں کے بارے میں جانکاری ہے اسرائیل کی فوج ہماس کے خلاف زمینی کا روائی کی تیاری پوری کر چکی ہے غازہ میں گھس کر ہماس کے سروناش کا بلیوپرنٹ تیار کر چکی ہے صرف اسے سرکار سے ہری جھنڈی کا انتظار ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ ہماس کے خلاف آپریشن میں اس کے مدد کریں بینمین نیتنیاہو نے امریکہ سے دس بلین ڈالر کی ملٹری مدد مانگی ہے اس کے لیے نیتنیاہو بائیڈن کو منانے کی پوری کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی نیتنیاہو غازہ میں زمینی کا روائی کے لیے سمرتل کی مانگ کریں گے زمینی کا روائی کا سیدھا مطلب ہے اسرائیل کی سینہ غازہ بورڈر کو پار کرے گی غازہ میں گھسے گی اگر ایسا ہوا تو یدھ اور بھی بھائن کر ہو جائے گا کیونکہ تب غازہ کے گلیوں میں سٹریٹ فائٹ شروع ہو جائے گی اور سٹریٹ فائٹ میں کتنوں کی جان جائے گی یہ کہنا مشکل ہے گازہ کی حالت یہ ہے کہ اب لوگ سمندر کا کھارا پانی پی رہے ہیں اسپطالوں میں جنریٹر کا اندھن بھی ختم ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے جواستن آدھی روٹی محض باخی ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی گازہ پر کوٹ نیتی چمکانے کی راج نیتی تو خوب ہو رہی ہے لیکن اصل مدد کے لیے آگے کوئی نہیں آ رہا ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب گازہ کے لیے سبھی دروازے بند ہو چکے ہیں تو وہاں اسرائیل کی بمباری سے بچنے کے لیے بیس لاکھ لوگ اب کریں گے تو آخر کیا کریں گے ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے جو کیا اس کا اثر امریکہ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے یہ تصویریں امریکہ کی ہیں جہاں پر ایک چھے سال کی فلسطینی بچے کا نمازے جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ چھے سال کا بچہ ایک امریکی ناغرک کے اہاں کرائے پر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس بچے کو اسی کے 71 سال کے بزرگ نے چھاکو سے 26 وار کر کے ماں ٹھالا اس بچے کے پریبار والوں نے روتے ہوئے امریکہ کی سرکار سے پراتنا کی ہے کہ جو ید غازہ کے اندر چل رہا ہے اس کو امریکہ نہ شفٹ کیا چاہے سلامی اور کی پاکو میں care ساело بکم ہنے ڈیچوں کاک чего ہم ہنو ہر برگز میں نہیں تلاغ Doo و Raspberry الذي ہوا غيرانے وہی ند دائی جلنم مقلナ جلنم علیہ جلنم جلنم علیہ بھول پیمان کوزش اب پیمانی آئند نا اگر ان 71 سنور روہ الرہن ستنیم ڈا 6 سنور ڈا شباب فسوس ڈا حماس کے حملے اور پھر ازرائیل کے قروع بدلے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے فرانس کے اندر ایک ٹیچر اور اس کی دو بچوں کی موت ایک بیس سال کے شیچن مول کے شخص نے کر ڈالی ہے اور چین کے اندر بھی ازرائیل کے ایک ڈپلومیٹ پر حملہ ہوا ہے ایجپٹ میں بھی دو یہودیوں کی آتنکی حملے میں حتیہ ہوئی ہے حماس کے نفرتی توفان نے پوری دنیا کو دھرم یدھ میں جھونک دیا ہے اور سب سے برا حال غازہ کا ہو گیا ہے غازہ میں 11 دن بھی ازرائیل کی بمباری لگاتار جاری ہے یہ تیت ہو گیا ہے کہ بدھوار کو بائیڈن ازرائیل پہنچ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ازرائیل نے حملے کو روکنے کے کوئی سنکیت اب تک نہیں دیئے ہیں غازہ کے خان یونوس کیمپ پر بھی ازرائیل نے رات بھر بہت زبردست بمباری کیے چین کے ویدیش منتری وانگ یی روس کے راشترپتی بوتین امریکہ کے راشترپتی بائیڈن ترکی کے راشترپتی اردوگان کئی بڑے نیتا ازرائیل سے سنیم برتنے کی اپیل کر چکے ہیں لیکن نیتانیاہو کا گصہ اب تک شانت نہیں ہوا ہے عربی بھاشا میں چھپنے والے فلسطین کی اکباروں میں جو سوچنائیں چھپ رہی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں فلسطین نیوز نام کی ایک نیوز ویب سائٹ نے دابا کیا ہے کہ اب تک غازہ پٹی کے اندر سات ہزار امارتیں ٹوٹ چکے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ فلیٹس برباد ہو چکے ہیں غازہ کے لوگوں کا حال کیا ہے آگے آپ ان کے بیان بھی دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے بات ہوگی اس بھوک کی جس سے غازہ کے لوگ پریشان ہیں غازہ بھوکہ ہے غازہ پیاسہ ہے اور یہاں پر سارے انتظام فیل ہوتے جا رہے ہیں فلسطین نیوز کے مطابق اس وقت غازہ کے اندر ایک بھیتی کو کھانے کے لیے 24 گھنٹے میں صرف آدھی روٹی مل رہی ہے اس کے علاوہ ساتھ میں مانس کا ایک ڈببہ دیا جا رہا ہے ایک مانس کا ڈببہ دس لوگوں کے لیے ہے بجلی ختم ہونے کی وجہ سے اب لوگ کار کی بیٹری اور سولر پینل سے ہی اپنا فون چارج کر پا رہے ہیں غازہ میں جنہانی نہ ہو اس کے لیے اسرائیل نے اس یوجنا پر کام کرنا شروع کیا کہ اتر غازہ کے لوگوں کو دکشن غازہ جانا چاہیے دس لاکھ لوگ اتر غازہ کو کھالی کر چکے ہیں ایسے میں اب کسی بھی وقت اسرائیل کی آرمی وناش لیلا شروع کر سکتی ہے سب سے زیادہ دوربھا کے پون اس تھیتی یہ ہے کہ سنیوکت راشتر کا کاریٹرم بھی لوگوں کو راحت پہنچانے میں پوری طرح سے فیل ثابت ہو رہا ہے دراصل اسرائیل کی چیتاؤنی کے بعد یو این کی کچھ ٹیمیں پہلے ہی اتر غازہ چھوڑ کر دکشن غازہ جا چکی ہیں اور اتر غازہ میں اب بھی بچے ہوئے لوگوں کی مصیبتیں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں فلسطین کے سب سے بڑے دوسمن ہماس کے آتنگوادی بنے ہوئے کیونکہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر سے گاجہ کے لوگوں کے لیے جو فیول اور راہر سامگری پہنچ رہی ہے وہ ہماس کے آتنگ کیوں تک پہنچ رہی ہے اور اسی لئے اسرائیل وہاں راہر سامگری اور فیول پہنچانے میں اڑنگا پہنچا رہا ہے اسرائیل نے رفا کروسنگ پر دو بار ائر شرائک کی ہے اور یہ ائر شرائک بھی اس وقت کی گئی ہے جب ایجیپٹ کے ایک منتری رفا کروسنگ کے پاس موجود تھے دراصل رفا کروسنگ پر راہت سامگری سے بھرے ہوئے قریب سو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب تک اس راہت کو گازہ کے اندر بھیجے جانے پر کوئی سہمتی ہی نہیں بن پا رہی ہے رفا کروسنگ کو کھوننے کی چرچہ پچھلے 48 گھنٹوں سے چل رہی ہے لیکن اسرائیل کے ائر شرائک ایک دھمکی کی طرح مانی جا رہی ہے فیلسطین نیوز ویب سائٹ نے یہ سماچار چھاپا ہے کہ گازہ کے اندر کئی ایسے مسلم پریوار ہیں جو کہ دکشن گازہ نہیں جا رہے ہیں اور اتر غازہ پٹی میں ہی موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں خان یونوس کے ایک ایسے ہی پریوار کو بمباری جھیلنی پڑی ہے اس پریوار کے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے نماجی جنازہ پڑھنے کے بعد اس حملے میں مارے گئے بچوں کو بھی آخری الویدہ کہہ دیا گیا حالات یہ ہے کہ خان یونوس کیم پر رات بھر جس طرح کی خطرناک بمباری اسرائیل کے ویمانوں نے کی ہے یہاں کی خان یونوس اسپتال میں ایمبولنسوں کی لائن لگی ہوئی ہے جس میں گھائلوں کو علاج کے لیے لے جایا گیا ہے اسپتالوں میں بھی علاج کب تک ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی بجلی نہیں ہے اور جنریٹر فریج بھی بند ہونے کی کگار پر ہے پانی کی کمی کی وجہ سے اب یہاں لوگ کھارا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں جس سے اور بھی زیادہ بیماریاں فیلنے کی آشنگ کا جدائی جا رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے آخر اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے اسرائیل پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ 7 اکٹوبر کو ہماس میں جو آتنگفادی حملہ کیا ہے اس کے بعد سے ید شروع ہو چکا ہے اور اب اگر کوئی لاش غازہ میں گرتی ہے یا پھر اسرائیل میں گرتی ہے تو اس کے لیے ہماس ہی ذمہ دار مانا جائے گا اسرائیل کے ایک آتنگفاد پیڑک پریوار نے پریس کانفرنس کر کے بندھک بنائے گئے لوگوں کو چھوڑنے کی مارمیک اپیل بھی کی ہے من مجھمتا ہے طرم سے کھوڑی ہے losing سے ا看看 وہاں سے بہت سکت 준비د. وہاں جزیں وہاں جزیں، oriented یا جزیں بہت شید نہیں. وہاں سے مfic جزیں گے. وہاں سے موت کرنے والا وہاں ہرتا ہے ہمیں صرف کہ وہاں سے مواصل کرنے. کل ملا کر ہماس نے دنیا کو ایک ایسے قتلو گارت میں جھوک دیا ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ فیلحال نظر نہیں آ رہا ہے گازہ کی طرف سے جب ایسرائیل پر حملے ہوتے ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہماس ایسرائیل پر جب راکٹ فائر کرتا ہے تو وہاں کے لوگ آخر کیا کرتے ہیں سڑک چوراہوں پر ان کے لیے جان بچانے کے لیے کیا کیا ذریعے ہوتے ہیں یہ ایسرائیل سے بتا رہے ہیں ہماری سیوگی نیرج کمار ہماس گازہ کی طرف سے لگتار ایسرائیل کے دکشنی شہروں پر ایک کے بعد ہزاروں کی سنکھیا میں حملے کر رہا ہے مسائل سے تو سوال اٹھتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے کیسے ہیں اس وقت ہم لوگ جیروش شہر میں جو کی سنسان پڑا ہے شہر میں کوئی نہیں ہے اکا دکھا لوگوں کو چھوڑ کے لیکن اس وقت ہم لوگ ایک بس اسٹین پہ ہیں اور بس اسٹین کے بغل میں ہم وہ اسٹرکچر آپ کو دکھاتے ہیں جو ہماس کے مسائلوں سے لوگوں کو بچاتا ہے اسرائیل کے دکشنی شہر کے لوگوں کو بچاتا ہے یہ بانکر ہے یہ باہر میں بانکر میں ہوتا ہے زیادہ تر ساروزانیک اسٹھلوں کے بغل میں یہاں بس اسٹین کے لئے لوگ بس پکڑنے کے لئے کھڑے رہتے ہیں اس لئے یہ بانکر یہاں بنا گیا ہے جب بھی مسائل الٹ آتا ہے لوگ بھاگ کر اسی بانکر میں آ جاتے ہیں یہ بانکر کنکریٹ کا ہوتا ہے کنکریٹ کا اور مسائل جو ہماس کی طرف سے چھوڑا جاتا ہے اس کا اثر اس پر نہیں ہوگا ادھر دیکھ سکتے ہیں یہاں کم سے کم 15 سے 20 لوگ اس میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ کم آبادی والے شہر ہے تو بہت زیادہ لوگ سڑکوں پہ نہیں ہوتے ایک وقت میں زیادہ تر ساروزانیک اسٹھلوں کے بیچ میں اس طرح کا سٹرکچر بنا ہوتا ہے یہ کنکریٹ کا ہے یہ کنکریٹ کا بنا ہوا ہے اور یہ بیچ میں ایک دیوار ہوتے تاکہ سپلنٹر جب مسائل پھٹے روکیٹ پھٹے تو سپلنٹر اس کے بعد ادھر نہ آوے اس کے علاوہ کرم آپ اندر رہیے اس کے علاوہ یہ ایک گیٹ بھی بنا ہوتا ہے لوہے کا گیٹ بند کر دیتے ہیں بند کر دینے سے کوئی بھی سپلنٹر اندر نہیں آ پاتا تو اس طرح کے بنکر اوپر میں بنے ہوتے ہیں عام طور پہ بنکر جمین کے اندر بنے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے بنکر ساروزانیک اسٹھلوں پہ اوپر بنے ہوتے ہیں اور جو گھر ہوتے ہیں گھروں میں اندر گراؤنڈ بانکر بنے ہوتے ہیں کہ اگر مسائل گرے تو لوگ اندر جا کر چھپ جائے تو اس طرح کے بانکر اور سیف جون کہا جاتا ہے ہم بھی کئی بار ریپورٹنگ کے دوران جب میسائل الٹ ہوا ہے تو انہی بنکروں میں جا کر اپنے آپ کو سرکشت کیا ہے اور اپنی جان بچائی ہے تو